اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دولین آمین حضرگان محترم پیر کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ یہ الحمد ہے حمد کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں بھی آپ کے گوش گزار کرنی ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز مزفر واریسی کے کلام سے کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو ملے حیاتِ خزیر مجھے جو ملے حیاتِ خزیر مجھے اور اسے میں صرفِ ثنہ کروں جو ملے حیاتِ خزیر مجھے اور اسے میں صرفِ ثنہ کروں تیرا شکر فیر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں حمد میں دونوں مفہوم ہیں حمد تعریف کا بھی اور شکر کا بھی تو کہتے ہیں کہ جو ملے حیاتِ خزیر مجھے اور اسے میں صرفِ ثنہ کروں تیرا شکر فیر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں تیرے لطف کی کوئی حد نہیں تیرے لطف کی کوئی حد نہیں گنوں کس طرح کے عدد نہیں کس کو گنا جاتا ہے عدد ایک دو تین چار پانچ چھے کہنا کہتے ہیں کہ بھئی آج تو یہ اتنی دولت لے کر آیا ہے کہ کیلکیولیٹر بھی فیل کھیجا ہے کیلکیولیٹر بھی کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا اتنے پیسے ہیں ملے ہوئے کسی تو کہاں کہ پھر بھی اس کو تو گنا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور مہربانی کو نہیں گنا جا سکتا ہے ارے اور نعمتوں کو چھوڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جس کے بغیر میرا آپ کا اور کسی انسان کا گزارہ نہیں ہو سکتا وہ ہے آکسیزن سانس اب یہ کوویڈ میں بہت سے لوگوں کو آکسیزن کا مسئلہ ہو گیا تھا پتا ہے نا ہمارے موسیٰ بھائی بھام جی ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو بھی مسئلہ ہو گیا تھا اللہ ان کو تعدیر سلامت رکھے باعفیت تو وہ بھی ہسپتال میں رہے جب ہسپتال سے وہ گھر آئے تو میں ان کو دیکھنے کے لئے گیا ہم گجراتی لوگ ایک لفظ اشفاق بھائی کیا بولتے ہیں کہ خبر لیوہ کیوں ساداللہ صاحب حضرت محمد عبرہ رحمت صاحب بھولیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یار گجراتی جب بولتا ہے تو ڈل لگتا ہے ایک تو بندہ ویسے ہی بیمار ہاں اور اسے پوچھو کہ بھائی کہاں تھے کہ فلانی خبر لیوہ چاہیے لو سمجھ رہے ہیں سمجھ میں آیا خبر کا کیا مانا ہاں خبر لیوہ چاہیے لو گجراتی کی خبر سے بھی ڈل لگتا ہے یعنی دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں یادت کے لئے جا رہا ہوں تو کہنے لگے مجھے مفہوم ہے کہ اللہ کی یہ نعمت برسوں سے ملی ہوئی ہے قدر اس وقت ہوئی جب مسئلہ پیدا ہوا انڈیا میں گورکپور وہاں ڈاکٹر کفیل اگر آپ نے نیوز سناو چھوٹے بچے ہسپتال میں تھے آکسیجن کا مسئلہ ہو گیا اس نے خود سے انتظام کیا بندوبس کیا کئی بچوں کی جان بچائی لیکن کلتا چور کتوال کو ڈاٹے یہ محاورہ ہے پتا ہے نا ہاں تو بیچارے کے ساتھ ویسا ہی ہوا بلائے کرنے گئے تو قید خانے میں ڈال دیا خیر وہ پورا قصہ آپ جانتے تھے آکسیجن یہ بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کی یہ بڑی عظیم نعمت ہے یہ سانس آکسیجن تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت پتا چلا یہ سانس کتنی نعمت ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں سانس میں کتنی نعمت ہے ایک ہے دو ہے کتنی ہے دو ہے ایک نہیں ہے سانس آکسیجن دونوں ضروری ہے کہ باہر بھی نکلے اور اندر بھی آئے ایک ہی وقت میں آدمی سانس کو باہر بھی پھینکتا ہے آکسیجن کو اور اندر بھی لیتا ہے دونوں ضروری ہے شیخ ساجی علیہ الرحمہ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ مفہومے تیری نعمت کا شکر کیسے آدھا کروں تیری ایک نعمت میں دو نعمتیں ہیں کہ میں سانس لیتا ہوں تو اس کے اندر ایک نہیں بلکہ کتنی ہے دو نعمتیں ہیں دو نعمت ہیں سانس اندر بھی آنا چاہیے اور باہر بھی حضرت مولانا عبرہ رحمت صاحب جلیہ رحمت اللہ علیہ ایک شیر من جملہ اور اشعار کے جو حضرت سناتے تھے اور پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے بے سود جلاتا فرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے بے سود یعنی بے فائدہ سود کو سود کیوں کہتے ہیں انٹرس سود کا معنی کیا ہے فائدہ عریف بھائی کہے رہے سود کا معنی انٹرس ان کو پوچھو شب کا معنی تو گرات تو چونکہ اس پہ ناجائز فائدہ حاصل کرتا ہے اس پہ شریعت نے اس کو کیا قرار دیا حرام قرار دیا ہے سود کو تو بے سود یعنی بے فائدہ بے سود جلاتا فرتا ہے سینے میں شراغ امیدوں کے اس پر بھی کبھی غور کیا کہ ہر سانس ہوا کا ایک جوکہ ہے ہر سانس کیا ہے اس پہ زندگی کا دارو مدار ہے ہوا کا ایک جوکہ ہے چراغ جل رہا ہے انسانی زندگی کی مثال معنی اندے چراغ ہے چراغ جل رہا ہے چراغ کب تک جلتا ہے جب تک ہوا کا ایک جھونکہ آ کر اس کو بجھان نہ دے تو جھونکے آتے رہتے آتے رہتے لیکن کیا ہے چراغ برداشت کرتا ہے لیکن ایک جھونکہ ایسا آ جاتا ہے اسماعیل بھائی کہ کیا ہو جاتا ہے چراغ بجھ جاتا ہے فرمایا سانس آ رہا ہے آ رہا ہے زندگی چل رہی ہے لیکن ایسا موقع ہے کہ سانس بند تو زندگی ختم تو بے سو جلاتا فرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے اس پر بھی کبھی غور کیا کہ ہر سانس ہوا کا ایک جھونکہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کو چھوڑیے سانس اوکسیزن ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا شکر میں اور آپ ادا نہیں کر سکتے اگر وہ نہیں ہے تو زندگی ختم پھر یہ لاش کی کوئی ویلیو ہے ایانی بھائی کوئی ویلیو ہے لاش کی لاش کی کوئی ویلیو نہیں اگر سانس ختم ہو گیا سانس آنا بند ہو گیا تو نورانی بھائی وہی گھر والے جو تھوڑی دیر پہلے تک محبت کا اظہار کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ باجی نے ماں نے بھائی نے بین نے چاچا نے ماما نے پھوہ نے جو کچھ بھی ہے اس کو کہاں پہنچاؤ ہے چودری صاحب کبرستان پہنچاؤ پھر وہ اس کو نہیں رکھتے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا گوارہ نہیں کرتے کیوں وہی روح چلی گئی سانس بن ہو گئے لاش لاش یہ ایک لفظ نہیں ہے یہ دو لفظ ہے لیکن بعض مرتبہ آدمی تلفز عریبہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا لفظ ہے ایک لفظ ہے یہ ایک نہیں ہے دو ہے اور یہ میں اور آپ گجراتی میں بھی بولتے ہیں اردو میں بات کرے تو بھی بولتے ہیں ہندی میں بات کرے تو بھی یہ بولتے ہیں اب پتہ نہیں یہ کونسی زبان کا لفظ ہے پتہ ہے آپ کو یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ کونسی زبان کا ہے لاش یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اتنا استعمال ہوتا ہے یہ مختلف زبانوں میں کہ میرے اور آپ کے تصور میں شبیل چچا رائی نہیں کہ یہ لفظ بھی عربی کا ہے حالانکہ عربی کا ہے کیسے لاش دیکھیں آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ لا آیا لا کا معنی کیا نہیں ہنیب بھائی نے کیا لا کا معنی نہیں ایک اور میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی آپ کو یقیناً اس کا ترجمہ معلوم ہوگا اللہ رب العزت ایک سے زائد مقامات پر اپنی قدرت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ان اللہ علا کل شئی قدیر سورہ بقرہ کا دوسرا رکو جو ختم ہوتا ہے یہ آخری ٹکڑا ہے اس کا بس سمجھ جا کیا فرمایا اللہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ شَيْءٍ کیا معنی بولو شئی کا کیا معنی چیز شئی کا کیا معنی اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ کُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر اللہ کا معنی پر اللہ کا معنی کیا ہے پر کُل یعنی ہر جیسے وہ بولتے ہیں ہر شاپ میں جا کر ہر ٹیک آوے میں کھانی لینے کا ہاں وَنَّا بَعَدْ ہمارے مسلمان ایسے بھی پوچھو کُلُّ حَلَل کیا ہے کُلُّ حَلَل جب وہ کُلُّ بولے تو نہیں کھانے گا حسن بھائی سمجھ آیا اس کے نزدیک تو ہر حلال ہے ہر چیز باز اللہ کے بندی تو کیا آتے کہ جب زبا کرے اور بسم اللہ اگر نہیں پڑھاتے کہ کوئی بات نہیں جب کھا رہے وہ تب پڑھ لینے لو کل لو بات کھاتے وہ کیا کر لینے گا ہے عبدو سلام بھائی کھاتے وقت وہ پڑھ لینے گا بسم اللہ تو وہ تھوڑی چلے آپڑے دا کی وجہ کہ پانی وہی جائے پچھی پار بندہ ہے نہیں بندہ ہے انہیں بندے تو کئی کام آوے نہیں کام آوے ختم وہ موقع جو تھا وہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو کل یعنی ہر شئی شئی کمانا چیز شئی کمانا کیا چیز یہ لاش یہ ہے لا شئی یہ دو لفظ یہ دو لفظ ہے لا شئی کیا معنی لا شئی اب یہ کوئی چیز نہیں ہے لا کا معنی اب انہوں نے کہا کہ نہیں اور شئی کا معنی چیز یعنی اب یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اب اس کو ختم کرو کیا ہوا ساری چیزیں وہ موجود ہیں صرف ایک چیز نکلی ہے روح اور کیوں نکلی سانس بن ہو گیا اکبر ہواس اکبر اگلا مصرہ بڑے کام کا ہے دیکھو میری طرف کتنی پیاری بات کہی ہے ابھی آدمی حیات ہے زندہ ہے اس روح نکلی سانس بن ہوا آکسیزن ختم سب کچھ موجود ہے باڈی کے اندر وہی باڈی ہے اللہ اکبر اکبر نے کمال کیا ہے اکبر کہتے ہیں قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں ہواس اکبر گو کھلی ہوتی ہیں آنکھیں مگر بینہ نہیں ہوتی دیکھیں روح جب نکلتی ہے نا تو کتابوں میں لکھا حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں علماء نے کتابوں میں لکھا ادھر دیکھو روح یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے کہاں سے اللہ بڑا انگوٹھا ساپ چکے بولو نہیں ہاں کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انگوٹھے سے جو ہیں وہ شروع ہوتی ہے نکلتے 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 کہاں تک آتی ہے یہاں تک یہاں آ کر پھر وہ زندگی کے سانس پورے کننے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب تک سانس برابر چلتی ہے عام طور پر آدمی کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے نا سانس کا دورانیاں ڈبل ہو جاتا ہے یا کہہ لیجئے کہ اور ڈبل سے بھی زیادہ ایک معمول سے جو سانس آ رہا ہوتا ہے نا اس طرح سانس نہیں آتا بلکہ کیا ہوتا ہے ساد اللہ صاحب فاس فاس سانس آتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو یہ لکھا مفہوم ہے کہ آدمی کتنا زندہ رہے گا یہ پیدائی سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو کتنا زندہ رہنا ہے اب لکھا ہے مثال کے طور پر کہ نو بجے فلا آدمی کا انتقال ہونا ہے لیکن سانس بھی اس کے لکھے ہیں کہ اتنے سانس لے گا وقت بھی ہے اور سانس بھی ہے لیکن اب پرابلم ہے کہ وقت ہیں نو بجے فرشتے کو کہا گیا ہے کہ فلاں کی روح کتنے بجے قبض کرنی ہے نو بجے کرنی ہے اور فلاں کے اتنے اتنے نورانی بھائی کیا ہے وہ سانس ہے جو اس کو لینے ہیں اب جس رفتار سے ابھی میں ہیں اور آپ سانس لے رہے ہیں اس رفتار سے اگر وہ مرنے والا سانس لیتا وقت پورا ہو جاتا ہے سانس باقی دے جاتا ہے سمجھا رہا ہے وقت ساتھ کیا ہو جاتا پورا ہو جاتا اور جاوید بھائی سانس ابھی باقی ہے اللہ کو ہر چیز وقت پر کرنا ہے وہ قادر مطلق ہے سانس کو کیا کر دیا ڈبل کر دیا سانس کو کیا کر دیا ڈبل کر دیا تاکہ وقت پورا ہو جائے نہیں ہو تو رمضان میں نورانی بھائی کو دیکھنا روزے کے ٹائم میں جو اگر بٹی اگر بٹی ماسٹر ہے تو کیا ہے جو اشواق بھائی اگر بٹی جلاتے ہیں ہمارے حضرت کی اسطلعہ ہے مولا عبرارم صاحب میرے والی صاحب بھی اگر بٹی ماسٹر تھے اسے تھے بھی ماسٹر اور پھر اگر بٹی ماسٹر تو کیا ہے وہ اگر بٹی حضرت فرماتے تھے کہ وہ اگر بٹی پی تھے تو آپ رمضان میں یہاں تو نہیں ہوتا الحمدللہ ہاں انڈیا میں لوگ کیا کرتے ہیں باہر کھڑے ہیں میری جو مزید لاجکور میں مزید عثمانی جانتا ہے ساتھ تو وہاں پہلے تو وہ لکڑا رکھتا تھا اس پہ بیٹھتے تھے وہ بیٹھک نہیں تھی وہ لکڑا تھا اس پہ ازان ہوئی اب بھی وہ دم چال ہوئے دم دم آ دم وہ کب تک کہ ہاں ازان پوری ہو اس وقت اب اہدھی سگریٹ یا بیٹی باقی ہے اور وقت کم ہے یہ مثال سمجھائی حضرت مفتی حمد صاحب خانپوری دامت برکاتوں ملالیاں حضرت نے اسی بات کو جو میں سمجھا رہا ہوں یوں سمجھایا اس مثال سے کہ وہ دیکھو وہ دیکھتا ہے کہ یاد نماز کھڑی ہو جائے گی تکبیر اولا نہیں ملے گی اور بیٹی اور سگریٹ کی مقدار زیادہ ہے لیکن دل بھی نہیں چاہتا کہ سخاوت کر کے جائے بادوالے کے لئے تو اس کو پورا بھی کرنا ہے تو میری طرف دیکھو پھٹا پھٹ 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 پھٹا پھٹ وہ جس عام معمول اور رفتار سے پی رہا ہے وہ کیا کر دے گا ڈبل کر دے گا وقت بھی ختم سگریٹ بھی ختم ورنہ عام رفتار اور معمول سے پیتا ہے تو ختم نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا سن سے لکھی عام رفتار اور معمول سے وہ چلتی تو وہ سانسیں پوری نہیں ہوتی سانس کو جلدی کر دیا یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے دنیا سے جانے کی کہ ہرٹ کیا ہو جاتا ہے بہت تیز چلتا ہے بہت فاسٹ ہرٹ چلتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اب اس کا دنیا سے جانے کا وقت کیا ہے قریب ہے تو خیر میں یہ کیا رہا تھا کہ آدمی وقت پر جاتا ہے اس سے پہلے نہیں مرتا ایک اور بات علماء نے لکھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جتنا رزق تو اس کا لکھا ہے جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کرے گا میں اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان چاہے اللہ پہ ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو وہ مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کرے گا وہ مر نہیں سکتا ہو اس کی مثال بھی علماء نے دی اور یہ ہم نے بارہا دیکھا موت سے پہلے جب پتا چلتا ہے کہ مرنے کا وقت قریب ہے تو اس کو موت کا وقت یاد رکھنا شدتے پیاس کا وقت ہے موت کا وقت کیا ہے شدتے پیاس بہت پیاس لگتی موت کے وقت اور زیادہ پیاس لگتی اسی لئے صحابہ کرام کے حالت میں آپ نے دیکھا ہے حضرت شیخ نے لکھا ہے ہکایتیں صحابہ میں موت سے پہلے اتس اتس پیاس 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 کیا چاہیے پانی چاہیے وہ آیا ہے کیسا ایک کے پاس گئے اس نے کہا دوسرے کو دو یہ موت کا وقت شدتے پیاس کا ہوتا ہے اس لئے بڑے بڑھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والا کے پاس کیا لاکر رکھ دیتے تھے زمزم کا پانی کیا لگتے تھے زمزم کا پانی لاکر وہ رکھ دیتے تھے مرنے والے کے پاس یہ بڑی پیاس کا وقت ہوتا ہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے حالات میں لکھا ہے مفہوم ہے جب سقرات تاریح ہوئی حضور پر کیا تھا پانی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چودری صاحب ہاتھ مبارک پیالے کے اندر رکھتے تھے انگلیاں اس میں ڈبوتے تھے اور پھر یوں اللہ حفاظت کر میری آپ کی ہیں سقرات کو آسان کر رہی ہیں ایک مسئلہ سمجھو رکھ کر فتوانی رگانے کا آج تو دنیا میں حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جو دعوت و تبلیغ میں بڑا وقت لگایا حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے دنیا میں آج سند یافتہ مفتی اتنے نہیں ہیں جتنے بغیر سند والے مفتی تو دیس صاحب نے دیکھا ہوگا دیکھا ہے مفتی زین العابدین صاحب کو مولانا زین العابدین صاحب کو دیکھا ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے تو خیر بارحال کیا ہے مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ سند والے مفتی کم اور بغیر سند والے زیادہ بھی سمجھ رہے ہو ہاں تو بغیر سند والے جو ہیں وہ مفتی وہ زیادہ ہوتے ہیں تو فتوانی دینے کا ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں گئے کسی کا دنیا سے جانے کا وقت قریبے سکرات کا وقت تاریہ ہے بے چینی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا دیکھتے رہیں گے باہر آمین ہوں کہ اے حمیزی علشان ہے امکی اگر امکی گلو ہوتو صاحب امکی اکلو ہر ہم نے دنیا میں خواہدو بتانے بہت سارے جتا جتا بھوگ تو گیو امکی جتا جتا ہوں کر تو گیو تک کہیں گے بھوگ تو گیو امکی جوان ہوتو امکی میں اس کو کہتا ہوں تیری کیا گیرنٹی ہے تو ابھی کسی کے متعلق کہہ رہا ہے تو تیری اور میری کیا گیرنٹی ہے کہ آخری وقت ہمارا میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا اللہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جن کی ہم کتاب فضائل کی پڑھتے آخری وقت حضرت پر بھی ایک عجیب عالم جو ہیں تاریخ تھا حضرت کے موں سے نکلا کرتا تھا یا کریم یا کریم یا کریم حضرت شیخ ایک بے چینی ایک عجیب کیفیت اس لئے فتوہ نہیں لگانے کا کسی ہمیں کیا مانگو تو پھر اگر کسی پر سکرات سخت تاری ہو اور اگر یہ علامت ہے اس کے گناہوں کی اس کے گنہگار ہونے کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے سمجھ آرہا ہے کچھ پھر حضور کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں خالی کے کائنات خود بتا رہے ہیں اِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَمْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرَ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ کیا ہے مواقع حضور تو معصومین کے سردار ہے تو حضور پر آخری وقت دیکھئے پڑھئے کتابِ بخاری شریف میں سخت سکرات کا عالم تاریخ اللہ چاہتے تو سکرات کو آسان کر دیتے علماء نے لکھا لیکن جو باتیں یاد رکھو میں بڑا اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہو کے جملے ہیں جو میرے اپنے الفاظ میں اس طرح مفہوم ہے جن باتوں کی متحمل نبوت تھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتِ گرامی جس کا تحمل کر سکتی تھی اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ان باتوں کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزارا کہ اگر وہ کام حضور سے ہوا سرزت ہوا اللہ نے کرایا اس سے نبوت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا کیا نہیں آئے گا نبوت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا یہ بات حضرت نے کہاں لکھئے وہ بھی بتا دوں جہاں بخاری شریف میں وہ ذکر ہے کہ مفہومِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کیا ہو گیا صحوہ ہو گیا کیا ہو گیا صحوہ ہو گیا آپ کی طرح بات میں پوچھا نہیں صحابہ نے کہ بٹا ہو کیا ہوا تو وہ پوچھنا نہیں ہے امام صاحب سے میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امام ہوں میں نبی ہوں تب بھی آپ مت پوچھنا کیسے کوئی اور بھی ہو سمجھ آ رہا ہے اس لئے تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ہوئی ہو تو کیا بتایا نماز توڑ کے جائے تو ہرد کہاں رکھو ناک پہ رکھو کہاں رکھو ناک پہ ناک پہ اسی وقت نہیں رکھنا ہے کہ جنہیں آپڑے کے نسکھوری پھوئٹی نقصیر نہیں چاہے پیچھے سے ہوا چڑیا غائب ہو گئی سمجھ رہے نا کہ ہوا پیچھے سے نکلی وزو ٹوٹا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ پیچھے ہوا رکھو جاؤ سمجھ آ رہا ہے تو اس لئے وہ باز لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اگر یوں پڑھیں گے کہ نقصیر پھوٹی تو کہاں ہاتھ رکھو ناک پہ تو کہ ہوا وہاں نہیں کیلو وہاں ہاتھ رکھو نہیں کوئی چیز ہوئی ہو حسن بھائی ہاتھ کہاں رکھیں گے ناک پہ رکھیں گے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے حضرت نے فرمایا دنیا میں لوگوں کو ڈر ہی یہ ہوتا ہے کہ فنا کام کروں گا الیاز بھائی تو میری کیا کر جائے گی ناک پڑ جائے گی یوں بلتے ہیں جاوید بھائی فنا کام کیا تو کیا کر جائے گی ناک پڑ جائے گی حضرت شیخ فرماتے تھے وضو ٹوٹا ہے تو سوچ رہا ہے کہ ابھی سب کے سامنے جاؤں گا تو لوگ ہسیں گے نماز کے بعد کہ ہروں نماز میں بھی ہوای فائرنگ کریں نماز میں بھی کیا کر رہا ہے ہوای فائرنگ جو ہیں وہ چالو ہے تو لوگ ہسیں گے لوگ مزاک اڑائیں گے میری ناک کٹے گی فرمایا شریعت میں پہلے سے بتا دیا ناک پہ ہاتھ رکھ دیکھ وہ کٹی نہیں وہ سلامت تیری ناک تیری ہاتھ میں تیری ناک کیا ہے تیری ہاتھ میں وہ کٹ نہیں رہی حافظ صاحب کہ اس پہ کیا کرو ہاتھ رکھے جو ہیں جاؤ کہ تیری ناک جو ہیں وہ سلامت چلے جاؤ جان بوچ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا حرام ہے اور آدمی کو علمانے لکھا کفرہ تک پہنچا دیتا یاد رکھا بعض لوگ وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر ہی بھی نماز پڑھتے رہے کب پتہ ہے ایک تو یہ کہ جھوڑ سے بوم بلاسٹ ہو اس میں تو کوئی چاہ رہا ہی نہیں اور بعض ملتبہ کیا ہے ایک دم آہستہ سے چھٹتی ہے اب سب لوگ ہے تو وہ یوں ایکٹنگ کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلے کبھر نہیں آئیے تھی کیا یہ تھی ہاں نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے چلے جاؤ کیا ہوا انسان کیا ہوا ایک صاحب کی ہوا خارج ہو گئی حدیث میں ہے مفہوم تو ایک دوسرے صاحب اس پہ ہسے تو آقا نے انسے فرمایا مفہوم ہے تم ان باتوں پہ ہس رہے ہو جسے خود کرتے ہو صحیح بات فرمائی نا ہے آپ نے سمجھتا جا کہ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ تو مانویا چیز ہے کہ وہ چیز ہوتی ہر ایک کے ساتھ ہے تو تم ان پہ ہس رہے ہو جو تم خود جو ہیں وہ کر رہے ہو اس لئے چلے جاؤ اور دیکھیں شریعت میں اجازت دی نمازی کے آگے سے بھی گزرنے باقی نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے لیکن وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرو چلے جاؤ چاہے پور پہلی سف میں ہم اور پورا ہاں اس میں کوشش کرو جتنا کم لوگوں کو کیا ہو ڈسٹب ہو اس لئے کوشش کرو کونے میں چلے جاؤ تاکہ کونے سے اسپیشل ہماری مزید میں ابھی تو وہ رکھے نہیں ہیں وہ پٹلے اور جو ہیں وہ رکھ دیں گے تو اس کے اندر پھر سوگلت ہو جاتی ہے کہ خالی پہلی سف والے کو تھوڑا ڈسٹب ہوگا باقی کسی کو ڈسٹب نہیں ہوگا کہ وہ ادھر سے جو ہیں وہ چلا جائے گا سمجھا رہا ہے تو وہاں میں یہ کہہ رہا تھا اللہم شبیر حمد عثمانی نے لکہ نماز میں بھول ہو گئی آقا سے کسی صحابی نے سوال نہیں کیا بلکہ کیا سوال کیا ہے یہ بھی صحابہ سے سکھنے جیسا ہے اب یہاں پر کوئی یوں کہہ سکتا ہے وہ صحابی تھے اور امام سید الانبیاء تھے ارے بھائی ٹھیک ہے لیکن جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ بھی تو ایک معنی میں امام ہے ارے پورا نہیں زیادہ نہیں تو کچھ تو عدب کرو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے صاحب معنیف القرآن سابق مفتی آزم پاکستان مفووم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو دیکھیں یہ عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ بچہ پیدا ہو اس کو نہلاتے ہیں اس کے کان میں ازان اقامت پڑتے ہیں لیکن تحنیک نہیں کرتے کیا نہیں کرتے تحنیک تحنیک کا کیا مانا کہ خجور یا کوئی میٹھی چیز کسی بزرگ کو دے دے گا وہ موہ میں رکھ کر چبا ہے اور پھر بچے کو کیا کرتے رہنے گا یا تعلومیں اوپر لگاتے رہنے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرت سے صحابہ اکرام اپنے نو مولود بچے کو لاتے تھے کیوں کہ حضور تحنیک کر تو یہ ہم لوگ تحنیک نہیں کرتے مولانا محمد منزون نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں ایک مقام پر لکھا کہ مسلمان اس عمل سے غفلت میں ہیں کہ یہ تحنیک نہیں کراتے حالانکہ یہ صحابہ کا ہمیشہ کا معامل تھا بچہ پیدا ہوا تو وہ تحنیک کراتے مفتی محمد شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب کچھ لوگ تحنیک اس لئے بھی نہیں کراتے کہ ہم کسی کو بزرگ مانتے ہی نہیں تحنیک تو تب کرائیں گے کہ بزرگ سے کرانی ہے تو کسی کو بزرگ مانتے ہی نہیں مفتی شفیص صاحب نے کیا لکھا ہے بتا ہوں امام کا نہیں لکھا حضرت نے لکھا کہ تیری مسجد کا معزن یہ بھی بزرگ ہے امام نہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری مسجد کا جو معزن ہیں وہ بھی کیا ہے بزرگ ہے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت مفہوم ہے اور صورت سے کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی مسجد میں کیا دیا کرتی تھی جارو دیا کرتی تھی یہاں کی زبان میں خور کیا کرتی رات میں انتقال ہوا یا یہ کہ رات میں ان کو دفنہ آ گیا صحابہ اکرام نے آقا کو خبر نہیں دی کہ خامخہ آقا کو کیا ہوگا تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی تو خود کیا کر لیا دفن کر دیا آقا نے بعد میں پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے وہ نظر نہیں آتی وہ تو صحابہ اکرام نے بتایا ہے کہ آقا اس کا تو انتقال ہو گیا تھا اور رات میں اس کی تدفین کی آپ کے آرام میں خلل ہوتا اس لئے ہم نے خود کیا کر دیا اس کو دفن کر دیا آقا نے ناغواری کا اظہار کیا ناغواری کا مفہوم ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تو مسجد کی خادمہ تھی وہ کیا تھی مسجد کی خادمہ تھی اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا عورت مسجد میں آ سکتی ہے بشرتے کے حیث اور نفاث سے کیا ہو پاک ہو ابھی ہمارے یہاں دو ہفتے سے کیا ہے عورتیں مسجد دیکھنے آئی بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ذرا وہ ناغواری کا اظہار کرتے کہ بہرہ لوگوں مسجد میں ہوں کام میں کہ پیہا جو اتیار تو کہ ماں بہنو دونے سنو چندہ چاہیے تو ماں بہنے تو بھئی دیا ہے آ سکتے عورت آ سکتی ہے بلکہ جھڑو دینا چاہے ہور کرنا چاہے بشرتے کے مردوں کا اشتماع نہ ہو کوئی ایسا وقت ہو کہ جب لوگ موجود نہ ہو تو عورت مسجد بھی آ کر سحف کیا کرتی ہے سحف کر سکتی ہے آپ پڑے تو کوئی موزن سحف لینے آئے تو تھی نے سحف کر دے پیسے فرمایا تیری مسجد کا موزن یہ بزرگ ہے کسی اور سے نہیں تو اسے تحنیق کروا اور دلیل کیا دی قرآن کی آئت چوبیس وہ پارہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَمْ مِمَّنْ دَعَاءِ لَاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دعوت و تبلیغ کا جو اجتماع ہوتا ہے جو بیان ہوتا ہے تو آپ اس میں عام طور سے یہ آیت کریمہ سنیں گے لیکن اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پر اس سے مراد کون ہے موزن ہے اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَمْ مِمَّنْ دَعَاءِ لَاللَّهِ مفہوم یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلائے موزن کس کی طرف بلاتا ہے رہے بولو موزن کس کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا موزن ازان میں اللہ تعالی کی طرف جو ہیں وہ بلارا ہے تو وہ سب سے اچھا ہوا کہ نہیں ہوا یہ الگ بات چاہی ہے اپنی بنتی نہیں ہوئی موزن آتے تو پچھت ختم لیکن موزن بھی موزن ہونا چاہیے دوسری بات یہ بھی ہے بعض موزن اس طرح نہیں رہتے جس طرح رہنا چاہیے ہمارے حضرت مول عبراد حمد صاحب دھولیوی رحمت اللہ لائے انڈیا کے اعتبار سے سناتے تھے امین بھائی کہ انڈیا میں آپ کو کوئی مزید میں نظر آئے کہ اس کے لباس کا حال کانی روٹلی جو ہو چاہیے نہیں سمجھے روٹی جو ہوتی ہیں ایک ناپڑے کانی روٹلی کیا ہے انڈیاز بھائی کانا کانا ہوئی نہیں انہاں دیکھائی کانی روٹلی کھاس آناں دیکھائی انگلینڈ میں آئی نا بڑڈو بھولی گیا ہاں تو بارحال کیا ہے وہ کانی جو روٹی ہے تو فرمایا ہے وہ موزن آم طور سے اگر بٹی ماستر ہوتا ہے تو کپڑے انتہائی میلے حضرت فرماتے تھے یوں لگتا ہے کہ باوہ آدم کے زمان ایک کا کپڑا پہنا ہے انتہائی میلہ اور جہاں سے دیکھو تو کیا ہے وہ کانی روٹی ہے اور دانت دیکھو تو وہ زردی معلوم ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں وہ زردہ بھی کھاتے ہیں اور پھر جو ہیں وہ زردی جو ہیں وہ حسن بھائی وہ معلوم ہوتی ہے چلے پانچ سات میٹ میں ختم کرتے ہیں مجھے بھی پتا ہے وقت ہو رہا ہے تو خیر بہرحال پھر اس اعتبار سے رہنا چاہے دیکھیں ایمہ کا بھی کسور ہے معزنین کا بھی ہے امام حضرات کہتے ہیں مقتدی ہماری عزت نہیں کرتے تو آپ بھی امام کی طرح رہو نا آپ کو بھی اللہ نے جو اسٹیٹس دیا ہے جو مقام دیا ہے امام کو دیکھیں آدمی کو خود پہلے اپنی عزت کرنی پڑتی ہے تب دوسرے عزت کرتے ہیں دو چیزیں ضروری ہیں عزت کمانے کے لیے اور عزت پانے کے لیے ایک آدمی پہلے خود اپنی عزت کرنا سیکھے اور دوسرا لوگوں کو عزت دے تب عزت ملے گی یہ دو کام کرو ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو عزت نہیں ملے گی آپ کو ایک میں مثال دوں میں اور سعاد اللہ صاحب ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارا لیکن بتا دوں میں اور سعاد اللہ صاحب کا فجر میں آمنہ سمنا ہوا اور سعاد اللہ صاحب نے مجھے سلام کیا السلام علیکم میں نے کہا والیکم السلام زہر میں پھر مل گئے اب ان کا نفس اندر سے کہے گا کہ فجر ماں باجی آپڑے کر لو اب امڑا عبدالسلام نوارش اب وہ انتظار کریں گے وہ صوبہ میں جتنا جلدی کیا تھا اتنا جلدی سلام نہیں آئے گا دیکھنا آپ وہ ذرا انتظار کریں گے کہ دیتا ہے دیتا ہے ایک دم دونوں ساتھ ہو گئے دیکھیں کہ آتا ہروں کرے اور لاکھ تو نہیں مل گئے تو چلو زہر میں پھر کر دیا بالکل آخری ٹائم میں السلام علیکم یہاں ایک بات سنو بنگلہ دیشی حضرات چودری صاحب یہ زیادہ کرتے ہیں حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ السلام علیکم کرو تو جواب میں السلام علیکم ہی بولتا ہے تو وہ السلام علیکم کو ایکسیڈن ہو جاتا ہے تو یہاں مسئلہ سنو بات یاد آگئی ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ دو آدمی پھر صحت میں سلام کرتے ہیں یہ کب ہوتا ہے دونوں انتظار کرتے ہیں اب دیکھا ہے کہ یاد یہ تو قریب ہو گئے تو اسلام علیکم یہ بھی اور وہ بھی تو دونوں اسلام علیکم اسلام علیکم نہیں اب دونوں کو جواب دینا ہے دونوں کیا بولیں گے وَعَلَيْكُمُسْ سلام دونوں بولیں گے چونکہ دونوں نے کیا کہہ دیا اسلام علیکم یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے تو اب کیا کرو دونوں وَعَلَيْكُمُسْ سلام جو ہے وہ کہو اب یہ مثال میں نے آپ کو دینا زہر میں انہوں نے سلام کر دیا اثر میں اتفاق پھر صحت میں ہو گئے آرام ہوئی تو باجی سلام کرے ہو گئے دیکھیں فجر ماں کہی رو زہر ماں کہی رو ایمکے کے ببی چانس آئے پا ایمکے یہ سلام نہیں کرے چونکہ نہیں ہے نیکی بجڑی کمائے لیں ہاں ہاں سبھی جا جا دیکھیں بجڑی کمائے لیں ہوں 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 گڑی گڑی اپنے سلام کروانو ہوں ہوں اسی طرح عزت دوگے نہیں عزت کوئی دے گا نہیں ہمارے یہاں کہتا ہے کہ تالی کتنے ہاتھ سے بچتی ہے دو ہاتھ اوہ عریف بھائے وزاری سمات ہوئے مول صاحب جو یہ کارتی بگائی تو آئی کٹی نہیں تو وہ دونوں ہاتھ تھوڑی ہے یہ تو کیا الکڑا ہے حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم صاحب رحمت اللہ یہاں برطانیہ تشریف لاتے دیتے تھے تشریف لائے تو وہ بعض دوگوں کو مرض ہو جاتا ہے ہاتھی پک جس کو بولتے ہیں پیل پا کہ اس میں پاؤں کیا ہو جاتا ہے وہ لکڑے پیسے یاد آئے ہمارے ایک بزرگ نے مجھے سنایا کہ وہ حضرت یہاں تشریف لائے تو وہ کچھ حضرت خدمت کرتے ہیں تو مولانا عبد المجید ندیم صاحب کا یہاں برطانیہ کا قصہ ہے ایک صاحب پاؤں دبانے کے لئے آئے تو دیکھا کہ حضرت کا پاؤں تو دیکھے کہ حضرت یہ تو پاؤں تو بہت پھولا ہوا ہے دیکھے دبا نہ ہو تو دبا جو ہے وہ یہی ہے دبانا ہو تو دبا ہو جو ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے تعلیٰ دو ہاتھ سے بچتی ہے ایک خود کی عزت کرنا سیکھو دوسرا سامنے والوں کو عزت دینا سیکھو تب جا کے آدمی کو پھر کیا ملتی ہے عزت جو ہیں وہ ملتی ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچہ پیدا ہو تحنیق کنانی ہے ارے تمہیں کوئی بزرگ نظر نہیں آتا اپنے مزید کے موزن سے کیا کرالو آپ سب بلیں گے سوسرا کرائے گا کوئی نہیں خیر بارحال تو بات کہاں سے چلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ زمزم کا پانی یاد ہے نا جو بات کو ختم کر دیتے ہیں جتنے سانس لکھے اتنا ہی وہ جئے گا اور وقت ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو جائی دبل ہو جائی یا اس سے آگے آپ کہہ لے اچھا یہ بات بھی ہے جہاں موت لکھی نہ وہیں مرے گا پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا ویسے ہی سمجھانے کے لئے تمثیل کے طور پر حضر سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ ایک آدمی حضر سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا حضر سلیمان علیہ السلام کی کیا ہے چرین پرین سب پہ حکومت تھی ہے نا ایون جنناتوں پہ بھی حکومت تھی اور یاد رکھو ایک بات کہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ انسان جننات جننات انسانوں سے ڈرہا کرتے یہ کتابوں میں لکھا ہے جننات انسانوں سے ڈرتے تھے علماء نے لکھا جب سے انسانوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا اب جنران سے انسان ڈر تھا ہاں تو سنیمان علیہ السلام اچھا وہ فریشتہ موت کا اس آجمی کو نظر آ رہا ہے جس کی روح کبز کنی ہے اب دیکھیں آج بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بیٹھے لیا سے کہ اوپیلا سے کوئی آپ نے مرگمی جو دیانتی جو یہ تو مانا جانا تشویش تھا ہے کہ بہلا آہوں کروانا ہاں آم مانے کے مات لوگ گوری گوری نے جوتو چھے ہاں کہ مانے کاٹی کھاوانا کیوں آپ گوروانی نے کاٹوانی تو آپ کو کوئی گرگر کے دیکھے تو سمجھو کہ وہ آپ کو کہیں کاٹو نہیں کھائے گا تو سلیمان علیہ السلام اسلام کے پاس ایک آجمی ہی تھا تو وہ فریشتہ موت کا گرگر کے دیکھ رہا ہے اب کسی اور کو نظر نہیں آرہا ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کو آئے لیکن جس کی روح کبز کرنی ہے نا اس کو نظر آرہا تو اس نے سوچا کہ یار یہاں سے بھاگنا چاہیے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی وہ مجھے بہت گورگور کے دیکھ رہا ہے آپ ایسا کرو کہ مجھے یہاں سے کہیں دور پہنچا دو تو سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دیا تو وہ دور پہنچا دیا اب اس کی موت وہ فریشتہ تھا موت کا کتابوں میں لکھا وہ فریشتہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ اتنے بجے مجھے اس کی روح فنا جگہ کبز کرنی ہے اور یہ تو ابھی یہاں ہے تو وہاں پہنچے گا کیسے تو خود تو پہنچ نہیں سکتا سلیمان علیہ السلام پہنچا سکتے آپ کو اب ائرپورٹ کے لیے دیر ہو گئی ہے تو جاوید بھائی نے اشفاق بھائی تو پہنچا ہے ڈی ایمینی کبڑ رہا ہے تمہیں عبدالسلام نے کہے تو نہیں پہنچا رہا ہے جلدی وہ پہنچا دیں گے کہیں سے بھی ادھر ادھر جو ہے پتلی گلیس تو اب سلیمان علیہ السلام پہنچا دیں گے تو فرشتہ سوچ رہا ہے کہ یار اللہ نے اس کی موت فنا جگہ لکھی ہے اور بس اب اتنا وقفہ ہے اور اتنے بھی تو پہنچ نہیں سکتا اب جو پوتے ہوں کرتوں چے سلیمان علیہ السلام سے کیا ہے الٹی جا کہ حضرت مجھے بھیج دو آپ نے دائج ہے کہ گوئی مروانی ہو تو کہاں جائے تمہیں گے تو بہرحال اس کو جو ہے وہ موت کو پکڑنا تھا جانا تھا خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے اتنا وقفہ کر رہا ہے مجھے فنا جگہ دور پہنچا دیا فرشتہ نے روح کب کر کیا پہنچ گیا یہ کچھ لوگ زندگی برطانیہ میں گزار دیتے ہیں موت انڈیا لکھی ہے تو انڈیا جا دیتے ہیں کچھ انڈیا میں رہتے ہیں یہاں موت لکھی جیسے ہمارے وہ ابراہیم بھائی تلاڑی آپ کے رشتے ہیں یاکوب پہ شاید یہاں انتیکال ہوا تھا ہے نا زندگی وہاں گزار یہاں انتیکال یہاں جو ہو گیا سادواللہ صاحب کے والد وہ سنا رہے تھے کہ سمندری جہاز میں انتیکال ہوا نا آپ کے والد کا ہاں ہاں ہمارے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب علیہ آبادی رحمت اللہ لے سمندری جہاز میں انتیکال ہوا اور حضرت کی ناش کو سمندر میں ہنیبائے ڈال دینا پڑا کیا کرے کہ پھر بدبو جو ہیں وہ ہو جائے گی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو رزق لکھا ہے تو ہم زمزم پلاتے ہیں مو سے کہاں سے نکل جاتا ہے آپ دیکھنو یہ اگر بٹی جتنے بھی لوگ سلگاتے ہیں کہاں سے نکالتے ہیں ناکمس اور کوئی اور زیادہ ہے تو وہ کان سے بھی نکالتا ہے تو ہاں سے نکالتا ہے تو اب وہ ناک سے نکل گیا ہے حالانکہ موہ میں ڈالا ہے عام طور پر آپ نے دا ہوں کہ اتھرہ ہی گیا اتھرہ ہی گیا ہے تو اس وقت وہ ناک سے نکلتا ہے باقی عام طور سے نہیں نکلتا ہے چونکہ راستہ یہاں ہے نہیں لیکن وہ اوپر جو ہے وہ چھڑ جاتا ہے یہ ریزق اس کی مقدر میں نہیں تھا میں نے اور آپ نے چاہا کہ اس کو دیا جائے بلکہ ہم نے دیا اس کے موہ میں ڈالا اللہ نے لکھا نہیں تھا تو ناک سے نکل گیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو لاش یہ لاش دو لفظ ہے اے دو حرف ہے لاش تو لاش یعنی آپ کوئی چیز نہیں ہے مجھے بھی آپ کو اتنا ہی سنانا تھا اب آگے کوئی چیز یاد نہیں ہے سبحان اللہ بھی حمدی سبحانک اللہم بھی حمدک نشد واللہ الہ اللہ آمین 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 آمین